السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج آپ کے لئے میں لے کے آئے ہوں موتیہ موتیہ ایک عام سا پودا ہے جو کہ کوشش ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کیوں کہ ایک تو اس کو گھر میں عورتیں بہت پسند کرتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے بھی خوبصورت پودا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے یہ جو پھول ہیں ان کی خوشبو بھی کافی اچھی ہے اور دیکھنے بھی خوبصورت ہیں یہ اور آپ اس سے کوئی کام بھی لے سکتے ہیں کہ جب بھی اگر گھر میں آپ کے دو تین پودے لگے ہوں تو آپ اس سے یہ جو پھول لگے ہوں ہیں یہ ان کو اتاریں کسی پلیڈ میں ڈالیں پلیڈ میں ڈال کے گھر کے کسی ٹیبل پہ رکھ دیں کسی بھی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ کمرے کے اندر رکھ دیں ان کی خوشبو رہتی ہے ایک دفعہ دس پھول آپ نے ایک پلیڈ میں ڈالے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کا سارا دن بڑے خوشبو والا گزرے گا اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی اور بس اتنا ہے کہ اس کی جو کیر ہے وہ تھوڑی سی ضروری ہوتی ہے سو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کی کیر اور اس کی گروہت کے بارے سب سے پہلے آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سسکرائب کر لینا تو سسکرائب کر کے تو اب آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اگر سسکرائب کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہے تو یہ ہے کہ موتیا کو سنڈی کا بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے میں آپ کو سنڈی والا بھی موتیا دکھاتا ہوں کہ حالت اکثر قودوں کی یہ ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں مندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے قودے کی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتوں کے اندر سراخ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ قودے کی یہ حالت ہے اور اس قودے کو آپ دیکھیں یہ بالکل فریش قودہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مسلسل ہر پندرہ دن کے بعد اس کو سپری کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پتوں کے اندر سراخ بنے پڑے ہیں ہر پندرہ دن کے اندر آپ نے اس کو سپری کرنی ہے سپری میں آپ یہ کر سکتے ہیں گھر میں چھوٹا شاور رکھیں ایک ڈیڑھ لیٹر کی بوتل اس کے اوپر شاور لگا لیں آپ نے ایم آم ایکٹن لینی ہے یا لیمڈا لے لینی ہے اگر آپ کا بڑا لون ہے تو آپ پولیٹرن سی لے لے نیا سویرا کمپنی کی ہے برحال آپ ایم آم ایکٹن یا لیمڈا استعمال کریں وہ سب سے بیسٹ ہے اس پہ یہ ہوگا کہ وہ سستی بھی پڑے گی ساڑھے تین سو روپے کی ایک بوتل آئے گی چھوٹی سی اس سے یہ آئے کہ وہ آپ کی چھ مہینے ختم نہیں ہوگی اگر آپ کے گھر میں پندرہ بیس پودے ہیں تو وہ آپ نے لینی ہے اس کی مقدار آپ نے ایک ڈی لیٹر کی بوتل لینی ہے اور جتنی بوتل آپ بڑی لیں گے آپ ڈی لیٹر کی بوتل لیں اس کا ڈھکن جو ڈی لیٹر کی بوتل کی اوپر لگا ہوتا ہے وہی ڈھکن سپریے کا بھر کے اسی بوتل میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کو پانی سے بھر دیں وہ ساری فل ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ شاور کے ساتھ پودے کو نہلا دینا ہے ہر پندرہ سے بیس دن بعد اگر آپ پودے کو نہلاتی رہیں یا نہلاتے رہیں تو یہ ہوگا کہ یہ پودا آپ کا اس طرح ماشاءاللہ یہ بلکل گروت میں اور بڑا ہی خوبصورت پھول اور بڑے ہی پیارے پتے انشاءاللہ نکالے گا ٹھیک ہے اور سب سے خصوصاً بات یہ ہے کہ بعض ٹائم لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں پودوں کی کٹائی نہیں کرتے پودوں کی کٹائی کرنے سے پودا فریش ہو جاتا ہے پودے کے اوپر جو پرانی ٹائمیاں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو اتاریں تو وہ نئی ٹائمیاں ہوتی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھیں کہ میں نے یہ پچھلے سال یہ آپ کو نظر آری ہوگی یا نہیں ایک منٹ ذرا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آری ہوگی یہ یہ والی ٹھیک ہے یہ میں نے پچھلے سال یہاں سے کٹ دی تھی ٹھیک ہے یہاں سے کٹی تو یہاں سے یہ دو نکل آئیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہ یہاں سے کٹ دیں تو یہ چار نکل آئیں گی اگر یہاں سے یہ والی کٹ دیں یہ نیچے سے دو نکل آئیں گی ٹھیک ہے پودے کی کٹنگ کرتے رہیں پودا فریش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ پودا میں نے نہیں کٹنگ کیا اس کی حالت دیکھنے اور یہ پودا میں نے کٹنگ کیا تھا اس کی حالت دیکھ لیں چھوٹا سا پودا ہے اور بھرا ہوا ہے پتوں سے اور پھولوں سے ٹھیک ہے اور اس کی یہ دیکھ لیں کیسے بڑا سا پودا بنا ہوا ہے اور تینیاں جو ایسے گر رہی ہیں اتنا مزا نہیں آتا اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کٹنگ کرتے رہیں تو کٹنگ میں ابھی آپ کو ایک پودا پورا کیونکہ میں اکیلہ ہوں ویڈیو بنا رہا تھا تو دونوں ہاتھوں سے کینچی چلانی ہے تو میں ابھی یہی پودا آپ کو کٹنگ کر کے ابھی دکھاتا ہوں کہ کٹنگ کے بعد یہ ایک دفعہ تو آپ کو برا لگے گا مگر یہ ہے کہ دس سے پندرہ دن کے اندر جب یہ دوبارہ گروت میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری پیارا لگے گا آپ کو پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کٹائی ہر وقت نہیں کرنی جب بھی کٹائی کرنی ہے موسم ہونا چاہیے سردی سے پہلے پہلے موسم سرما سے پہلے پہلے ان کی کٹائی ہونے چاہیے تاکہ ابھی اگست چل رہا ہے تو اگست میں یہ ہے کہ اب آپ اس کی کٹائی کر دیں کیونکہ یہ ساون چل رہا ہے ساون اور ساون میں یہ ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں اور روٹس بنتے ہیں اور پودا جو ہے نا وہ گلو کرتا ہے تو جیسے یہ گلو کرے گا تو آپ کو یہ ہے کہ یہ فائدہ ہوگا سردی میں اس کو بالکل بھی اس کی کٹنگ نہیں کرنی یہ جیسے مردی ہو بس آپ نے سپریے کرنی ہے سردی میں اس کی کٹنگ نہیں کرنی سو ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ پودا کی میں نے کٹنگ کر دی ہے آپ دیکھیں پودا بھی آپ کو کافی برا لگ رہا ہوگا کہ یار اس پر کوئی پتہ ہی نہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دس سے پندرہ دن کے اندر یہ ایسے شاخوں سے بھر جائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے یار اتنی زیادہ شاخیں اور جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی اتنے زیادہ پھول ہوں گے اب جیسے یہ کٹنگ کیا ہے ویسے ہی میں نے اس کو کٹنگ کیا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھنے یہ بھرا پڑا ہوا ہے پھولوں سے اور پتوں سے یہ دو کام آپ نے کرنے اس کی کٹنگ ہر سال بعد یا چھ ماہ بعد آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی اور دوسرا سپریے پندرہ بیس یا پچیس دن کے بعد آپ کو سپریے بہت ضروری ہے اگر آپ سپریے کرتے رہیں گے یہ پودا فریش ہو جائے گا اور پودا اچھی گلو کرے گا اور پھول بھی زیادہ آئیں گے اور یہ پتوں میں جو سراغ ہوتے ہیں یہ والے یہ بھی نہیں ہوں گے سو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور سیسکرائب تو پلیز کیجئے گا تھینکیو سو مچ